اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے جی کوکونٹ میکرونز اگر آپ سارے سٹیپس کو فولو کریں گے تو بیکری جس سے میکرونز آپ بنائیں گے جی گھر میں تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع کوکونٹ میکرونز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے جی تین ایگ وائٹس زردیوں کو ہم نے ایلک کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس میں شامل کریں گے ہاف کپ شگر اگر آپ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے جی ایگ ویسکر سے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹری سے بھی یہ پروسس کر سکتے ہیں لیکن اس لئے میں نے ویسکر یوز کیا ہے کیونکہ سب کے پاس بیٹر نہیں ہوتا اس لئے آپ کے آسانی کے لئے میں نے ایگ ویسکر یوز کیا ہے تو اسی بات پر ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک تو یہاں پہ جی چھینی اچھی غازی ڈیزولف ہو گئی ہے یہاں تک کہ ہم نے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر فارمی ٹیکچر ایگ وائٹ کا آنے لگ جائے تو یہ دیکھیں جی فارمی ٹیکچر آنے لگ گیا ہے اب ہم جی اس پوائنٹ پہ شامل کریں گے اپنا مین انگریڈینٹ جو کہ ہے کوکونٹ ٹال دیں گے وان کپ فل بھڑ کے اور اس پوائنٹ میں ہم شامل کریں گے ایک چھٹکی فوٹ کلر اگر آپ کے پاس پنگ کلر نہیں ہے تو آپ ریٹ کلر بھی تھوڑا سا ڈالیں گے تو وہ پنگ کلر ہو جائے گا تو اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لیں گے مکس تاکہ ساری چیزیں اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا پنگ کلر آگے ہے فائنل ٹیکچر اس کا اس طرح سے ہونا چاہیے اگر آپ کا تھوڑا سا رنی ہے یا تھوڑا سا پتلہ ہے تو آپ کوکونٹ پاودر اور بھی ڈال سکتے ہیں سایٹ پہ یہاں پہ ہم نے پی ہیٹ کرنے کے لیے دیکھشی میں ڈال دیا بیس پہ نمک اور ڈائریکٹ ساہر سے باتے ہم نے میکرون نہیں رکھنے ورنہ جھل جائیں گے تو اس کے لیے کوئی سی بھی دیکھشی یا کوئی سی بھی سٹین رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب جی آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جس کے لیے لیں گے نون سٹک پین اور جو ہم نے پیارا سا بیٹر منایا تھا کوکونٹ اور ایک وائٹ کا اس کو جی ڈال دیں گے پین پہ اور اس کو اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے اب یہاں پہ ہم کوک کیوں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو اس کے اندر شگر ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور جو ایک وائٹ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں تاکہ اس کی سمیل نہ رہے اس کا ٹیسٹ نہ آئے تو اس پروسس کو اپنے ضرور کرنا ہے کوشش کی جگہ نون سٹک پین لیں تاکہ اگر سٹک کرے بھی تو ایزی لی ہٹ جائے اس کو ہم نے کوک کرتے رہنا ہے آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ کوک ہو گا تو اس کا موائسٹر جو ہے شگر کا وہ اس میں سے ریلیز ہونے لگ جائے گا اور یہ چپکنے بھی لگ جائے گا برطن کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا موائسٹر جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اور اس کو اس وقت تک کریں گے جب تک کہ جو بیٹ رہے ہیں وہ نون سٹک پین سے ہٹنا شروع نہ ہو جائے اسی دوران آپ نے اس کو چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سٹک نہ کرے پین کے ساتھ اور جھلے نہیں اگر آپ کے بازو میں اتنی سٹریندھ ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا موائسٹر جو ہے وہ لوک ہو رہا ہے اور یہ برطن سے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی موشور تھا وہ ہو گیا ہے جی لوک اور یہ برطن سے ہٹنے لگ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی جتنا بھی کوکوناٹیں سائٹ سے بھی بلکل نیٹ کر کے پین کو کٹھ کر دیں گے تھوڑا سا سائٹ پہ اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ ہم اس کی شیپس پنا سکیں اور اس کو پھر بیک کریں اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم کر دیتے ہیں جی بیکنگ ٹرے کو ریڈی جس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جی آئل برش کر دینا ہے چاروں درف اور اس کے اوپر لگا دیں گے جی بٹر پیپر اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ میدہ پی جسٹ کر سکتے ہیں تو وہ بٹر پیپر جیسے ہی فانکشن دے گا تو یہاں پر جی ہم بنا دیں گے پیاری پیاری شیپس اور یہاں پر اپنی رف شیپ بنانی ہے جتنی رف شیپ بنانے گے اتنا کوکوناٹ کرسپی ہوگا اور آپ نے یہ حیال کرنا ہے کہ اس کی بیس سموت ہو اور اوپر سے بلکل یہ رف ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری جو کوکوناٹ ہے اس کی شیپ بن گئی ہیں اور یہ بیک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو چلنج کرتے ہیں اس کو بیک اور یہاں پہ ہمارا برتن جو ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا ہے ہاتھ سے چک کر لیں گے کہ ہمیں اگر ہیٹ فیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پری ہیٹ ہو گیا تو ہمارا برتن جی ہو گیا تھا پری ہیٹ تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پیارے سے کوکو نٹ دینے ہیں اس کے اندر اور اس کو رکھ دیں گے اور یہاں پہ بائائے کر لیں گے اس کو تقریباً 30 سے 40 منٹ کیلئے اور اس کو کرتے ہیں جی اور یہاں پہ 30 سے 40 منٹ ہو گئے اور ہمارے کوکو نٹ پیارے سے ریڈی ہوگئے ہیں اور اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو جب страш ہے طریقے سے بیک ہوا ہے اور اس کی بیس کتنی اچھے سے کوک ہوئی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا گریں گے جی اس کو بیکنگ ٹری سے ہٹا کے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے جی سائٹ پہ اور یہ دیکھیں جی اب آپ کو میں دکھاتی ہوں توڑ کے تو یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی اور اندر سے بیبی پنک سوفٹ جوسی انڈ بہت مسئے کے ہیں اور اب آپ کو میں ایک اور تھوڑا سا ساتسفیکشن کے لیے توڑ کے دکھاتی ہوں تو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بیک ہوا اگر آپ سارے سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ بیکری جیسے کوکوناٹ گھر میں بنائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا یہ ہے جی فائنل لک اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گی تب تکیلی اللہ حافظ